اسلام علیکم جی ویلکم ٹو آئین ایڈر ولوگ میت کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے سب سے پہلے گوڈ مورننگ آج مورننگ ہوئی ہے گھر میں ٹائم ساڑھے ساتھ ہو گئے ہیں مربے جانے لگوں ابھی چینج نہیں کیا طبیعت ہوئی یا خراب کل کا کام بہت ٹف تھا بہت ٹف یہ تب میں مربے جاؤں گا تو پھر جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ کل کیا 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 باقی بس ریڈی ہوتا ہوں تو چلتے ہیں مربے حیمت نہیں ہے بلکل بھی جانے کی لیکن پھر آپ گرہ تو مارنا چاہیے وہ پیچھے جو انسا کھال ہے فروٹر کے سامنے والا اس کو بھی دیکھتے ہیں اگر وہ صاف کرنے والا ہوا تو کل کا پھل کا صاف کر رہا ہوں گا دوب بھی کافی تیز ہو گئے ساڑھے ساتھ کا ٹائم آگر تا ساڑھے ساتھ بھی تو دوب بہت زیادہ چڑھ جاتی ہے پھر ابھی چینج کر کے مربے میں پہنچ گئے سورج دیکھیں کتنا تیز ہے آٹھ بج گئے ہیں مساء ہمت کی میرا دل کوئی نہیں تھا یہ کھالے کی بات کر رہا تھا کھالا تو بھی ویسے نکالنے والا ہوا ہے صاف کرنے والا گندہ تو بہت زیادہ ہوا ہے چلو دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس کا ہمت تو ویسے نہیں ہو رہی ہے کہ اس کو صاف کیا جائے لیکن گاز بھی دیکھیں اس کو کتنا کتنا زیادہ چڑھا ہوا ہے پیسے تو چاہیے کہ صاف کر دینا پھر اکھا سا کام ہے دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے یہ جن سے پٹھے بیجیوں ہیں ابھی تک نکلے نہیں ہیں وہ ساتھولے نننابو کے نکل بھی آئے ہیں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ لگی ہو جا ہے شکرکندی ابھی یہ صرف ان کی ولیم گرہ ہیں اس کو صاف گرہ کیا اب انہوں نے ذریعہ کا رنگ روپ نکلے نہیں تو اس میں بڑا گھنٹا ابھی تک مجھے لگتا ہے ابھی تک منہ لگنی نہیں سٹارٹ ہوئی صرف ابھی ولے ولے ہی ہیں پتہ نہیں کب نہیں سچ وہ زمین کے اندر لگتی ہے تو لو 했던 مجھے تو یاد ہی نہیں وہ زمین کے اندر لگتی ہے زمین میں دھونڈے آگرا کوئی ملے لگی لوگی ہوئی تو کوئی نہیں ملی آئے میرے ذہن میں سے نکل گئے شکرکندی تو زمین کے اندر ہوتی ہے اوپر تو صرف اس کی وہ پتے گارہ اوپر ہوتے ہیں وہ تو زمین کے اندر لگتی ہے دماغ خراب ہوا ہے ویسے ہر چیز خراب ہوئی ہے میری خیر ابھی ذرا کرتے ہیں آگے ویزٹ پھر اس کے بعد آکے دیکھتے ہیں خال صاف کرنا ہے کہ نہیں یہ رہا آگے کا ویو یہ والا 11 بس تھوڑے دن تک انشاءاللہ جاڑ کے کام ختم کرتے ہیں یہ والی وہ ڈیری ہے جو ان سے ہم نے بیچ کے لیے تل رکھے تھے اس کو بھی جاڑنا یہ ایک دفعہ بھی نہیں جاڑی گئی آیا تو یہاں سے لے کے تو ادھر تک جو ان سے تیل ہیں یہ بھی کسی کے ہیں جو ان سے ہوتے میں ساتھ جاڑنا ہے تھے اور یہ والی تقریباً دو تین چار پانچ چھے ڈیری ہیں یہ اپنیاں گھر کی اور ایک ہی گھر کی ہو جائے گی پھر یہ لے کے جانے والی رہ جائیں گی یہ دیکھیں ساتھ والے نانا ابو کے پتھے نکل بھی آئے ہیں ماشاءاللہ ان کی ذمہیں اچھی پلی گرین ہو گئی ہے سارے آرڈوال وہ چھری سے لے کے تو اس کیارے تک باقی کل والے کام میں جو ان سے تیلوں والا بالن تھا وہ سارا آپ کو بتایا میں لے گیا ہوں کل صبح ٹیم تو نیتے لے کے جایا گیا کیونکہ ریڈی نہیں تھی مل تو سیکنڈ ٹیم پھر تقریباً بارہ بجے ملی تھی تب میں وہ جو ان سے کیارہ تیلی کا وہ لے کے گیا تھا سارے کا سارا اور پھر سیکنڈ ٹیم شام کو اثر کی بعد میں آیا تو یہ والا کیارہ اس کو پھر میں ہاف آف کر کے لے کے گیا تھا باقی تیلوں کا جو ان سے پچھلے تیلیں ان کا تو کام ہو گیا ختم اب بس یہ جو ان سے کھڑے ہیں ان کا کام رہ گیا یہ بھی اب کر لیں گے اب آج سیچڈے آج پانی بھی لگنا ہے تو وہ کھالے کا میں نے سوچ لیا کہ اس کو نکال لینا چاہیے ایک سائٹ ساف کر لیتے ہیں دوسری چلو رہنے دیتے ہیں ایک سائٹ تو اکھے سو کیوں کہ میں درہا ساف کر لوں کیونکہ وہ پانی وہاں سے بلکل ہی نہیں نکلنا ہے گاس نے پانی کو آگے چلنے نہیں دینا فائنلی تو خال ہو گیا ساف دونوں سائٹوں سے وہ ہم دونوں جو انہوں نے لگ کے ساف کر لیا جن سے کل بھئی میرے ساتھو لگا تھا ساتھو لے نانا ابو کا بیٹا تو ہم دونوں نے مل کے یہ والا خال تو ساف کر لیا یہاں تک باقی آگے گندہ ہے تھوڑا لیکن کم ہے اس میں سے پانی نکل آئے گا بس یہ تھا جادہ یہاں بلکل ساف ہو گیا باقی ایک دفعہ تو کام شام ہو گیا تقریب بن اینڈ بس یہ جونسا باگ ہے اس کے نیچے سے یہ گاس آپ کو پتہ ہے نکالنا پودوں کے نیچے تو یہ بس آج پانی لگ جائے گا اس کے بعد وہ تیل نہ تھوڑے سے پھر باقی فری ہیں تو پھر یہ پودے ساف کر لیں گے اور اس کے علاوہ تو کام شام اب نہیں ہے اب آگے کوئی فصل گئی رہا ہوئی تو تب بھی کام شام ہونے ہیں باقی اسے کے ساتھ میں غلوگ بھی اینڈ کرنے لگا ہوں کیونکہ میری آپ نہیں ہو گیا بس ٹائم تو اتنا زیادہ نہیں ہوا نو بجے ہیں بھی یعنی کہ ایک گھنٹہ لگا ہے تو بس اب ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھنا اللہ حافظ